فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے برڈ نے لمبے چاکو کی مدد سے شاخ پر وار کرنا شروع کر دیئے لیکن شاخیں بہت سی تھی ایک کے بعد دوسری شاخ کینس کو اپنی گریفٹ میں لے رہی تھی دوسری طرف وہ شاخ بھی اپنا کام کر رہی تھی جس نے برڈ کی ٹانگ کو اپنی گریفٹ میں لے لیا تھا اور اب عجیب صورتحال ہو گئی تھی ایک شاخ میں کینس لٹکی ہوئی تھی اور برڈ اسے گسیٹ رہا تھا اس کے ہاتھ میں کینس کی ٹانگ آگئی تھی اور دوسری شاخ بھٹ کو اپنی جانب گسیٹ رہی تھی میں اس موقع پر اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکا چنانچہ میں نے بھی ایک لمبا چاکو لیا اور شاخوں کی طرف لپکا میکنو البتہ اس کے قریب نہیں پہنچ سکا تھا شاید وہ اس درخت سے واقف ہونے کی باوجود سب سے زیادہ خوف زیادہ ہو گیا تھا حالانکہ وہ ایسی فطرت کا مالک نہیں تھا ایک درخت کی شاخ میری طرف بڑھی تو میں نے اپنے آپ کو اس کی گریفٹ سے بچا لیا اور دوسرے لمحے میں نے اس شاخ کو کار دیا جس نے بڑھ کی پنڈلی کے گرد آہاتہ کیا ہوا تھا شاخ سے آزاد ہونے کی باوجود بڑھ نے کینیس کو نہیں چھوڑا اور پے در پے شاخوں پر وار کرنے لگا وہ ہر قیمت پر کینیس کو ان شاخوں کی ذت سے بچانا چاہتا تھا اور بلاخر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا وہ تمام شاخیں جو کینیس کے گرد لپٹی ہوئی تھی بڑھ کی چاکو سے کٹ چکی تھی لیکن دوسری شاخیں کینیس اور بڑھ کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اس موقع پر میں نے پرتی سے کام لیا اور دونوں کو شاخوں کی ذت سے گسیٹ لیا اس کے بعد ہم اپنا سامان اٹھا کر سر پٹ باگے اور گھڑوں کے قریب پہنچ کر دم لیا جو یہاں سے مزید چند گز کے فاصلے پر تھے اور درختوں کی شاخوں کی لمبائی اتنی نہیں تھی کہ ہم ان کی رینج میں آتے کٹی ہوئی درخت کی شاخیں اب بھی کینیس کی گر لپٹی ہوئی تھی چیخ رہی تھی چیختے چیختے دفعتن اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی شدت خوف سے یا تو اس کے دل کی دڑکن بند ہو گئی تھی یا پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی ہم ان شاخوں کو اس کے جسم کے گرد سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اتنی سخت گریفت تھی کہ ہمیں شدید حیرت ہوئی بھر طور ہم نے کینیس کو شاخوں کی گریفت سے آزاد کر لیا دوسری طرف لیزی پاگنوں کی طرح آنکھیں پھاڑے سختے کسی کیافیت میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی اگر ہم اسے گسیٹ کر شاخوں کی رینج سے باہر نہ لے آتے تو یقیناً وہ بھی شاخوں کی زد میں آگئی ہوتی کینیس کو اٹھا کر گھڑوں سے تھوڑے فاصلے پر زمین پر لٹا دیا گیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کی جانے لگی لیکن کافی دیر تک کینیس ہوش میں نہیں آئی تھی ہم نے درختوں کی شاخوں کی زد سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ اختیار کر لیا اور گھڑوں کو بھی وہاں سے کھول کر زیادہ دور لے آیا گیا تاکہ یہ خوفناک درخت ہم پر دوبارہ حملہ ور نہ ہو سکیں لیکن ہماری دہشت کا عالم ناقابل بیان تھا ایک طرف دماغے ہو رہے تھے دوسری طرف خون آشام درختوں کے خوف نے ہمیں پاگل کر رکھا تھا کہ سہرائے آزم کے سفر کے دوران اس سے زیادہ خوفناک لمحات ہمیں پیش نہیں آئے تھے بڑھ نے کینیس کی پیشانی پر کپڑا بگو کر پھیرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد بڑھ کی آغوشی میں کینیس کو ہوش آ گیا اس نے خوفزدہ نگاہوں سے بڑھ کے چہرے کو دیکھا اور ایک بار پھر اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکلی لیکن بڑھ نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر بیچ لیا تھا نہیں کینیس نہیں تم ان آدم خور درختوں کی زد سے دور ہو بلکل بے فکر ہو تم بچ گئی ہو کینیس تم بچ گئی ہو بڑھ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا اس کے انداز میں ایک عجیب سی محبت نمائیہ تھی اس وقت کا بڑھ وہ آوارہ مزاج شخص نظر نہیں آ رہا تھا جو عورتوں کو دیکھ کر پاگل ہو جائے کرتا تھا اس وقت اس کے انداز میں صرف محبت اور انسانی ہمدردی نمائیہ تھی کینیس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی بڑھ کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے سینے سے لیپٹ گئی غالباً اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بڑھ ہی تھا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی زندگی بچائی تھی وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا آتیش فشانی بھی شاید کم ہو گئی تھی کیونکہ فضاء اب کسی حد تک صاف ہوتی نظر آ رہی تھی پھر آدھی رات کے چاند نے آسمان پر سر اوبارا اور آہستہ آہستہ بلند ہوتا چلا گیا ماحول روشن ہو گیا تھا بڑھ ابھی تک کینس کی تیمارداری کر رہا تھا اور لیزی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تمام منظر کو دیکھ رہی تھی پروفیسر جناتھن میکنو اور میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے لیزی ہم سے کچھ فاصلے پر تھی ہمارے ذہن ابھی تک ماہو سے تھے اپنے اپنے طور پر نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے ہم لوگ بہت دیر اسی خاموشی کے عالم میں ہو گئی پھر دفعتن لیزی نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی ہم نے چونک کر اسے دیکھا ہماری نگاہیں اس کا جائزہ لیتی رہی وہ روتی رہی خاصی دیر تک روتی رہی اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور کینس کے پاس پہنچ گئی کینس میری بہن میری بہن اس نے کینس کو سینے سے لپٹا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کینس بھی سسکیاں لینے لگی پھر لیزی بٹ کی طرف متوجہ ہو کر بولی میں نے دیکھا تھا تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری بہن کی جان بچائی تھی اوہ وہ کوئی خاص بات نہیں یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا اگر ہم یہ کوشش نہ کرتے تو پھر اور کون کرتا بڑھ نے چہکتے لہجے میں کہا نہیں لوگ کسی کے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتے تم نے وہ کیا ہے جو مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے میں پاگل ہو گئی ہوں مسٹر جوناتھن مسٹر ایلی سنو ادھر آو میرے قریب آجاؤ میں جذباتی ہو گئی ہوں میری اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاؤ کہیں یوں نہ ہو کہ کل زندگی کا خوف اور کوئی لالچ مجھے دوبارہ اپنے خیال سے منحرف کر دے لیزی کی انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جوناتھن جلدی سے کھڑا ہو گیا میں اور میکنو بھی اس کے قریب پہنچ گئے لیزی بدستور کینس کو سینے سے لگائے ہوئے تھی تم لوگوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں کیوں دعو پر لگائیں کیسی باتیں کر رہی ہو لیزی تم ستم رسیدہ ہو ہم زندگی کی قیمت پر تمہارا تحافظ اپنا فرض سمجھتے ہیں جوناتھن نے کہا میں تمہارے دشمنوں کی ساتھی ہوں ہم دونوں تمہارے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں سمجھے ہم دونوں سڈیفن براکوڑا کے لیے کام کر رہی ہیں جس کا کہنا ہے کہ تم لوگوں کو یا تو کہیں کسی جگہ ٹھکانے لگا دیا جائے یا پھر تمہاری تمام پوزیشن سے ان لوگوں کو آگا رکھا جائے یہ دیکھو یہ ٹرانس میٹر ہے اس ٹرانس میٹر پر ہم انہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ اب تم کی سمت بڑھ رہے ہو تمہیں شاید اب تک قیدی بھی بنا لیا جاتا لیکن وہ لوگ بھی یہ بات نہیں جانتے کہ تمہارے اطراف میں کتنے لوگ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں وہ صرف ان سے خوف زدہ ہیں ورنہ تم پر ہاتھ ڈالا جا چکا ہوتا سمجھے تم ہم دونوں وہ نہیں ہیں جو تمہیں بتا چکے ہیں ہمارا تعلق باقاعدہ ایک گروہ سے ہے سمجھے تم سمجھے لیزی چیخ چیخ کر کہنے لگی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی ہسٹریائی دورے کے زیرے اثر ہو جناتن سکتے میں رہ گیا تھا میری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی بڑھ اور میکنو تاجب سے دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے کینیس آہستہ سے بولی یہ حقیقت ہے ہم تو مر چکے ہیں کم از کم میں تو مر چکی تھی اگر میں مر جاتی تو میری بہن میری بہن وہ لیزی کی طرف دیکھنے لگی نہیں کینیس تم مر جاتی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہتی تو جانتی ہے کہ صرف تیری وجہ سے صرف تیری وجہ سے میں اس لانت میں گرفتار ہوئی ہوں کینیس میری بہن میری بہن لیزی نے ایک بار پھر کینیس کو اپنے سینے سے لپٹا لیا جناتھ نے مانی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں گردن ہلا کر لیزی کی طرف متوجہ ہو گیا اسٹیفن براکوڈا ہمارے قتل یا گرفتاری کا خواہش مند کیوں ہے لیزی میں نے لیزی سے سوال کیا لیزی ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے آہستہ سے کہا میں زبان کھول چکی ہوں سب کچھ تمہیں تفصیل سے بتا دوں گی بے فکر ہو اب ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں جس طرح تم نے ہماری زندگیوں کی حفاظت کی ہے اسی طرح ہم پر بھی فرض ہو گیا ہے کہ ہم تمہیں حالات سے غافل نہ رکھیں پروفیسر جناتھن بدستور مجھے مانی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا میں نے اسے اشارہ کیا کہ اس وقت لیزی کو کچھ بتانے پر مجبور نہ کیا جائے اسے آرام کرنے دیا جائے چنانچہ ہم اس کی خاتر مدارت میں مصروف ہو گئے ہم نے کیانیس کو ایک جگہ لٹا دیا اور اس کی ہر طرح سے دیکھ بال کی جانے لگی رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی چاند اپنا سفر تیہ کر کے صبح کی کرنوں سے دندلا گیا اور پھر آہستہ آہستہ روشنی پھیل گئی ماحول کی ویرانی بڑی دہشتناک تھی تھوڑے ہی فاصلے پر خون آہ شام درخت نظر آ رہے تھے جن کی شاخیں کسی بھی زی روح کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتی تھی اور آن کی آن میں ہڈیوں کا پنجر بنا کر پھینک دیتی تھی ہم نے دن کی روشنی میں ایسے ایسے خوفناک مناظر دیکھے کہ دل کانپ اٹھا چھوٹے چھوٹے خرگوش دور لگاتے آگے بڑھتے تو یہ شاخیں بہ آسانی انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی جناتہ نے بتایا کہ یہ شاخیں کافی طاقتور ہوتی ہیں اور ہمارا ان کی زد سے بچ کر نکل آنا کم مال ہے بھر طور پھر ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور کینس کو تنہا ہی گوڑے پر بٹھا کر گوڑوں کی لگامیں پکڑ کر وہاں سے آگے پڑ گئے تھوڑی دیر بعد لیزی نے کہا نہیں یہ رخ اختیار نہ کرو بائن سم چلتے رہو یہاں ایک درہ ہے جس میں بڑے صاف سترے غار ہیں اگر پناہ لینا چاہتے ہو تو وہ غار محفوظ ترین ہے لیزی کی اس بات پر عمل کیا گیا ویسے ہمیں اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ لیزی یہاں کے راستوں سے اچھی طرح واقف ہے جبکہ ہمارا خیال تھا کہ آتیش فشانی کے خوف سے دہشت زدہ ہو کر ہم جس طرح مو اٹھا کر باغ نکلے ہیں اس سے ہم نے راستہ کھو دیا ہے حالانکہ پروفیسر جناتن کے پاس ایسے انتظامات تھے کہ صحیح راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا کچھ دیر کے سفر کے بعد ہم اس درے میں پہنچ گئے جس کی نشاندہی لیزی نے کی تھی درہ زیادہ وسیع نہیں تھا لیکن اس کی چٹانوں میں دانے نظر آ رہے تھے لیزی نے خود ہی ہماری رہنمائی ایک دانے کے سمت کی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک صاف اور کشادہ غار میں داخل ہو گئے غار اتنا کشادہ تھا کہ ہم گوڑوں کو بھی اندر لے جا سکتے تھے چنانچہ اندر کا جائزہ لینے کے بعد ہم گوڑوں کو بھی غار کے اندر لے آئے تاکہ وہ بیرونی خطروں سے بچے رہیں پروفیسر جناتھن ایک گوشہ منتخب کر کے زمین پر بیٹھ گیا اس نے سامان سے پشت ٹکا لی تھی تھکن اور جان لیوہ واقعات نے درحقیقت ہمیں نیڈال کر دیا تھا اور اس وقت کسی ایسی ہی آرام گاہ کی ضرورت تھی یہاں ہم باہر کے موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہ سکتے تھے لیزی مسلسل کینیس کی دلجوئی کرتی جا رہی تھی کینیس اس واقعے سے بہت زیادہ دہشزددہ ہو گئی تھی اور اس دوران مسلسل خاموش رہی تھی ہم سب بھی لیزی کی مدد کر رہے تھے کینیس کو ہر طرح کی تسلی اور دلاثے دیا جا رہے تھے لیزی تھوڑی دیر کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی آپ لوگوں کو یقیناً اس بات پر حیرت ہوگی کہ میں نے اس درے اور اس غار کی نشاندہی کیسے کر دی حیرت کی بات تو ہے لیزی کہ تم سہرائے آزم کے ان ویران علاقوں کے بارے میں اس قدر تفصیلات جانتی ہو ہاں ہمیں اس پورے علاقے کو فلموں کی شکل میں دکھا کر ذہن نشین کرا دیا گیا ہے تاکہ کسی مرحلے پر ہم کسی جگہ راستہ نہ بھولیں لیزی تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کروگی ہاں اب میں اس کے لئے بلکل تیار ہوں زندگی میں بہت کچھ کیا ہے میں نے یہ میری سگی بہن ہے یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہوں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی کی ہماکتیں تھیں جن کی وجہ سے میں سٹیفن براکوڈا کے گروہ میں آنے پر مجبور ہوئی یہ اپنے ایک بوائی فرینڈ کے فریب میں آ کر اپنے آپ کو برے راستے پر لگا چکی تھی اور اس طرح دل دل میں پھنس گئی تھی کہ اگر میں اپنی زندگی دھاو پر لگا کر اس کی مدد نہ کرتی تو یقینا یہ ایک دن زندگی سے ہاتھ دو بیٹھ تھی میں نے اس کی مستقبل کی بقا کے لئے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی ان برائیوں میں گرفتار ہو جاؤں اور اس کے بعد اس کوشش میں مصروف رہوں کہ کسی وقت اسے ان کے چنگل سے نکال کر زندگی کے سیدھے راستے پر لگا دوں اسے آپ ایک اہم کانہ سوچ کہہ سکتے ہیں پروفیسر اگر آپ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو اتنا اندازہ ضرور ہوگا کہ اس کے چنگل میں پھنس جانے کے بعد کسی شخص کا نکل جانا بہت مشکل ہے لیکن اس کے قریب رہنے کے لئے میں اس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی اور اب جب اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی اور ایک شخص نے اسے بچانے کے لئے اپنی زندگی دعو پر لگا دی تو میں کس دل سے آپ لوگوں کو اسٹیفن براکوڈا کے عذاب میں گرفتار کرا دوں میرا ضمیر مجھے جنجوڑ رہا ہے کہ میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں آپ کو غالباً بنگانا کے علاقے میں دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد آپ نے جو سمت اختیار کی وہ اسٹیفن براکوڈا کی طرف جاتی تھی جبکہ اس سے پہلے لائن اف کروزل کی فاضت اور نگرانی کرنے والے صرف ایسے حصے میں گشت کرتے رہے ہیں جہاں انہیں سفر کے دوران کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی نے بھی اس سمت آنے کی کوشش نہیں کی اسٹیفن براکوڈا نے جن لوگوں کو آپ کی ہلاکت کے لئے بیجا تھا وہ قطعی اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آپ کے پاس اتنا خطرناک اسلحہ بھی موجود ہوگا ان کا مقصد بھی آپ کو قتل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ آپ کو گیر کر گرفتار کرنا چاہتے تھے انہیں دراصل یہ شبہ تھا کہ آپ چاروں ہی اس مہم کو سر کرنے نہ نکل کھڑے ہوئے ہوں گے بلکہ آپ کی اطراف میں اور بھی لوگ موجود ہوں گے لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں پہلے مکمل معلومات حاصل کر لیں تم دونوں کو کس مشن پر بھیجا گیا تھا لیزی میں نے سوال کیا ہمارے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں وہ حملہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں تھا جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں وہ لوگ صرف آپ کو گیر کر پکڑنے کی کوشش کرتے اور پھر کسی مرلے پر آپ کو آزادی بھی مل جاتی اور اس طرح ہماری پوزیشن بھی آپ کے درمیان مستحقم ہو جاتی اس پہلو پر بھی غور کر لیا گیا تھا کہ آپ فوراں ہی ہماری باتوں سے متاثر ہو کر ہم پر اعتبار نہیں کر لیں گے اور اعتبار کے لئے ہمیں بھی آپ کے ساتھ وہی سزائیں بکتنا پڑیں گی جو آپ لوگوں کو دی جاتی یوں آپ ہم پر اعتماد کرنے لگتے اور ہم آپ کے پروگرام سے انہیں آگاہ کرتے رہتے لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم وہی ہیں جو ہمیں سمجھا گیا ہے میں نے کہا میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بنگانا کے علاقے میں دیکھا گیا تھا اور بنگانا میں جو کچھ ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیفن براکوڈا اس سے بے خبر ہے اور اس کی بنگانا اور دوسرے علاقوں پر مکمل نظر نہیں ہے شکریہ مسلیزی میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں کہ آپ ہمیں سٹیفن براکوڈا کے بارے میں معلومات فرام کر سکتی ہیں سب کچھ کر سکتی ہوں وہ پر اعتماد لہجے میں بولی میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ معلومات آپ لوگوں کو فرام کرنے کے بعد میرا مستقبل کیا ہوگا لیکن اب مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں رہی میں اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی جب مسٹر برڈ پاگلوں کی طرح کینس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو دعو پر لگا بیٹھے تھے اور مسٹر ایلی آپ نے بھی ان کی مدد کی تھی پھر میں کس دل سے آپ لوگوں کو موت کے موں میں جونک سکتی ہوں تو پھر ہمیں اسٹیفن براکوڈا کے متعلق بتائیے میں نے نرم لہجے میں کہا پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ اسٹیفن براکوڈا کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں ہاں ہم پر بروسہ کیا جاتا ہے اور ہم ان چند افراد میں سے ہیں جنہیں اسٹیفن براکوڈا کی قربت حاصل رہی ہے اسٹیفن براکوڈا کہاں ہے میں نے سوال کیا آپ لوگ ابھی اس سے بہت فاصلے پر ہیں جس دگہ آپ اس وقت موجود ہیں اس کے شمال مشرق میں تقریباً دو سو میل کے فاصلے پر قبیلہ بونیکا آباد ہے یہ افریقہ کا ساحلی علاقہ ہے اور یہ قبیلہ ساحلی قبائل میں سے ایک ہے گوہ سمندر اس سے کافی دور ہے لیکن ایک کھاڑی سمندر سے نکل کر اس قبیلے کی پشت پر پہنچتی ہے اور یہی کھاڑی سمندر تک آنے جانے کا راستہ ہے خوشکی کے راستے سے سفر کرتے ہوئے آپ اس کھاڑی تک نہیں پہنچ سکتے تا وقت یہ کہ قبیلہ بونیکا سے نہ گزریں قبیلہ بونیکا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی عام راستہ نہیں ہے کئی دیگر قبائل سے گزرتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچ سکیں گے یوں سمجھ لیں کہ یہ قبیلہ سمندر کی طرف آخری آبادی ہے میں اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کروں گی اور اس ساحلی علاقے کا مکمل نقشہ آپ کی رہنامائی کے لیے تیار کر دوں گی اسٹیفن براکوڈا مستقل قبیلہ بونیکا میں ہی رہتا ہے ہاں وہاں اسے بے شمار سہولتیں حاصل ہیں وہاں سے اس کا بیرونی دنیا سے برائے راست رابطہ ہے دو عبدوزیں جو اسٹیفن براکوڈا کی ذاتی ملکیت ہیں کھلے سمندر میں اس کے اشارے کی منتظر رہتی ہیں وہ ان کے ذریعے بیرونی دنیا سے ضرورت کا سامان منگواتا رہتا ہے اور بونیکا میں اس نے بہت مضبوط قوت حاصل کر لی ہے اسٹیفن براکوڈا بونیکا میں ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور وہاں کا ویچ ڈاکٹر ہے قبیلے کے لوگ اور صرف بونیکا قبیلے ہی کے نہیں بلکہ آس پاس جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں ان کے رہنے والے اسٹیفن براکوڈا کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں اور دل سے اس کی حرمت کرتے ہیں اسے دیوتا کی حیثیت دیتے ہیں اسٹیفن براکوڈا نے بونیکا کے وسط میں ایک بد تعمیر کرایا ہے اور اس بد کی کرامات افریقہ ہی کے رہنے والوں کو کیا محضب دنیا کے لوگوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال سکتی ہیں براکوڈا کی خانکہ میں ہر مرز کا اعلاج موجود ہے افریقی قبائل اپنے شدید بیمار لوگوں کو لے کر وہاں آتے ہیں اور شفاعی یاب ہو کر جاتے ہیں براکوڈا سائنسی ذرائے سے ان کا اعلاج کرتا ہے وہ بہت ذہین ڈاکٹر اور سرجن ہے اس نے وہاں اپنا سکہ جمع لیا ہے اور قبیلے والوں پر اپنی گریفت اتنی مضبوط کر لی ہے کہ اب انہیں بہکایا بھی نہیں جا سکتا اس طرح وہ وہاں کامیابی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں دائنف گروزل اس کے لیے ایک چیلنج ہے اور وہ اسے ہر قیمت پر تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی جو کوششیں وہ مختلف لوگوں کے ذریعے کر رہا ہے وہ شاید آپ کے علم میں ہوں لیکن ایک بڑا منصوبہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہوگا وہ کیا ہے جوناتن کے موں سے بے ساختہ نکلا لائن اف گروزل کے اطراف میں بے شمار آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں دور دراز علاقوں میں بھی قبائلیوں کی تعداد لاکوں سے تجاوز کرتی ہے افریقہ کے ان وحشی اور جنگ جو قبیلوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لائن اف گروزل کے خلاف کام کریں اسٹیفن براکوڈا ان لوگوں کی دلوں میں لائن اف گروزل کے لیے نفرت کے شولے بڑکا رہا ہے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمام قبائل کی بقا کا داروں مدار اسی پر ہے کہ لائن اف گروزل کو تباہ کر کے غیر ملکیوں کو اپنی سرزمین سے نکال دیا جائے اس کام کو تمام قبائل قومی فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دیں یہ لاوہ آہستہ آہستہ پکتا جا رہا ہے لائن اف گروزل کے حوالے سے کچھ ایسی کاراوائیاں براکوڈا ہی کے آدمیوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہیں جو ان قبائلیوں کو مشتائل کرتی رہیں اس طرح قبائلیوں کے درمیان کافی نفرت پھیل گئی ہے اور وہ اجتماعی طور پر متحد ہو کر لائن اف گروزل پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ ان اسلیحہ ساز فیکٹریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے جو ان کے خیال میں انہیں ختم کرنے کے لیے اسلیحہ تیار کر رہی ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا لیزی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور میں جو نہایت انہیمارک سے اس کی گفتگو سن رہا تھا چونک پڑا یقیناً میس لیزی میں پوری طرح حمد تنگوش ہوں آپ اپنا بیان جاری رکھیں میں نے کہا اور پروفیسر نے میری تائید میں گردن ہلا دی لیزی سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی براکوڑا نہایت چالاکی اور ہوشیاری سے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے قبائلیوں کے گروہ کے گروہ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے انہیں لائن آف کروزل کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات سے آگا کرتا رہتا ہے اور آئندہ پیش آنے والی تباہی سے ڈراتا ہے ابتدا میں اس نے یہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے بہت کام کیا قبائلیوں کو ایسے ایسے فائدے پہنچائے کہ بلاخر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے خود بونیکہ میں اس نے نئے سردار ساغون کو متعین کیا ساغون جو ایک آتاب زدہ شخص تھا اور جسے قربان گاہ پر موت کے گاٹ اتارا جا رہا تھا زندگی پالنے کے بعد وہ بلا سٹیفن براکوڑا کا احسان مند کیوں نہ ہوتا یہی نہیں بلکہ سٹیفن براکوڑا نے روحانی پیشوا اور وچ ڈاکٹر کی حیثیت سے ساغون کو وہ مقام دلایا جو اسے کبھی نہیں حاصل ہو سکتا تھا ساغون کے ذریعے اس نے بونیکہ میں ایسے ایسے کام کرائے جو بونیکہ والوں کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ دیوتاؤں کا چہیتہ ساغون ہی ان کا نجات دہندہ ہو سکتا ہے موسیقی